علمی پوائنٹ نمبر ون وہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن حکیم ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے باقی جتنے بھی اس سے پہلے صحائف نازل ہوئے یا کتابیں ان کے بارے میں کلیم ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں لیکن یہ وہ کتاب ہے جو صرف کتاب یا سلیبس نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کا کلام ہے اور اس کا ثبوت قرآن حکیم میں سورہ التوبہ کی سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ جنگ کے دوران اگر کافر تم سے پناہ مانگیں تو انہیں پناہ دے دو اور کسی ایسی جگہ پہ ان کو قید کرو جہاں پر وہ اللہ کا کلام سنیں حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور یہ بھی مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں بڑی حرام کن قرآن حکیم کے علاوہ جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں اول ٹیسٹیمنٹ ہو نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات انجیل اور باقی کتابیں ہیں زبور بھی ان کتابوں کو اگر آپ پڑھیں گے تو ان کتابوں میں ان کتابوں کا نام موجود نہیں ہوگا ظاہر ہے ٹیمپرڈ فارم میں یہ ہم نے اسے بائبل کا نام دیا ہوا ہے نا باہر جو لکھا ہوا ہے پوری بائبل کے اندر بائبل کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن حکیم میں سیکڑوں مقامات پر قرآن کا نام آیا ہے بائی نیم اس کتاب کو منچن کیا گیا ہے کئی آیات ہیں قرآن حکیم میں جن میں قرآن کا لفظ آیا ہے اور قرآن کا لفظی مطلب ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں عربی کا لفظ ہے تو یہ پہلی بنیادی انفرمیشن ہے کہ یہ صرف کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام بھی ہے اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اللہ کی صفت ہوئی اور اللہ کی صفت ہے تو یہ پھر مخلوق نہیں ہے غیر مخلوق ہے البتہ جو ہمارے پاس اس وقت یہ بائنڈنگ کے اندر قرآن موجود ہے اس قرآن کے یہ جو صفے ہیں یہ تو ظاہرہ مخلوق ہیں کریشن ہے اس کے اوپر جو سیائی ہے پرنٹنگ کی وہ بھی کریشن ہے اس کا گتہ بھی یہ بھی کریئٹڈ ہے لیکن اس کے اندر جو کلام لکھا ہوا ہے اگرچہ وہ کاتب کی رائٹنگ ہے وہ بھی کریشن ہے کریئٹڈ ہے مخلوق ہے لیکن جو کلام لکھا گیا ہے جسے ہم پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں وہ غیر مخلوق ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ صورت العراف میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کیا فرمایا تھا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا تو پہاڑ کی طرف دیکھ اگر یہ پہاڑ میری تجلی سے قائم رہا تو پھر تم بھی یہ یعنی ایزیوم کر سکتے ہو کہ مجھے بھی دیکھ سکو گے پہاڑ پہ جب اللہ کی تجلی اللہ تعالیٰ نے ڈالی جو صورت العراف میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور صورت العراف میں آتا ہے کہ اس تجلی کے انڈریکٹ مشاہدے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی بھی ہوش ہو گئے یہ علاقہ بات ہے کہ آپ کے بزرگ کلیم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں چونکہ وہ تو کہانی ہیں یہ قرآن ہے یہ ہے سچائی تو یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کی کے اثرات کیا ہیں اور سیم اسی طرح گجیز قرآن حکیم کے بارے میں صورت الحشر میں آئی ہے لو انزلنا حاذ القرآن علا جبل اگر ہم یہ پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی اس قرآن کے نزول کی وجہ سے پھٹ جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا کیوں کیونکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اللہ کا کلام ہے کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ یہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایفیکٹ ہے کہ قرآن اگر کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ بھی اس قرآن کے روب کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا سر یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ ہے جس پہ آل موسٹ تئیس سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے اور اگر آپ بخاری مسلم کی احادیث اٹھا کے دیکھیں تو نبی الاسلام کی اوپر ایک کیفیت تاری ہو جائے کرتی تھی جب قرآن کا نزول ہوتا تھا اور سخت سردیوں میں بھی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر یعنی پسینہ بہنا شروع ہو جاتا تھا اتنا وحی کا بوجھ ہوتا تھا اور اس حالت میں صحابہ اکرام آپ کو دیکھ نہیں سکتے تھے چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور جس طرح یہ خراتے لینے کی آواز ہے نا اس طرح بخاری مسلم میں آتا ہے اس قسم کی آواز آپ کے مو سے نکلنا شروع ہو جاتی تھی اور پھر صحابہ اکرام جو ہیں وہ سارے سر جھکا لیتے تھے یوں اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک کے اوپر ایک بڑی چادر دے دی جاتی تھی حتیٰ کہ آپ اپنی وہ اس حالت میں واپس آئیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت تاری ہوا کرتی تھی